ہلو فنٹس اب لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہلدی ہوں گے فنٹس آج جس پلانٹ کی بات کریں گے اس پلانٹ کا نام گل موہر ہے آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اس کو گل موہر کو آپ نے گارڈن میں بھی دیکھا ہوگا اور اس کو روڈ سائٹ پہ لگا ہوا بھی دیکھا ہوگا گل موہر کو لیکن آپ یہ جو پلانٹ دیکھ رہے ہیں اس میں فلاور نہیں نکلے ہوئے لیکن اس کے فلاور بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں گل موہر ایک پیلے فلاور والے ہوتے ہیں پیلے پھول والے اور ایک لال پھول والے گل موہر ہوتے ہیں گل موہر بھارت کے ہمارے دیش کے بہت سارے ایریاز میں پایا جاتا ہے اور اس کا آئیوروید میں بہت میڈیشنل ویلیو ہے اس کی گل موہر کی تو گل موہر کے اگر بوٹنیکل نیم کی بات کریں تو اس کو جو اس کا سائنسٹیفک نیم ہے وہ ہے ڈیلونکس ریجیا اس کا بوٹنیکل نیم ہے اور اس کو ایسے پی کاک فلاور بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں اس کو پی کاک فلاور بھی کہتا ہے تو اور اس کے الگ الگ ایریاز میں بہت سارے کامن نیم ہیں اس کو بہت سارے ایریاز میں سندر نام سے بھی جانا جاتا ہے تو اس کے جو گلموہر کے جو میڈیشنل ویلو ہے اس کے خاص کر اس کے جو پھول ہوتا ہے اس کی میڈیشنل ویلو ہے اس کے جو پھول یا اس کی جو پھلیاں ہوتی ہیں انہیں مٹھاس ہوتی ہے اور یہ بھوک کو بڑھانے والی ہوتی ہے جو کھانے کی اچھا ہوتی ہے اس کو بڑھانے والی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ نیوٹرین بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بلٹ کی کمی ہوتی ہے یا پیاس کی کمی یا ناک سے خون نکلنا تو ان سب میں بھی اور پیلیا میں بھی یہ کافی فائدہ مند ہوتا ہے اور جو پائلس ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی اس کو فائدہ مند مانا جاتا ہے آئیروید میں اس کے بہت سارے گڑھ مانے جاتے ہیں آئیروید میں اس کی بڑی میڈیشنل ویلیو ہے جو لوز موشن ہوتا ہے تو اس میں اس کی جو چھال ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا پیس کر کے پھر اس کا جو چھوڑ ہوتا ہے اس کا جو پاوڈر ہوتا ہے اس کو لینے سے پھر یہ لوز موشن دور ہوتا ہے اور اس سے راحت ملتی ہے اس کے پتوں کو پیس کر کے سر پہ لگانے سے ایسا مانا جاتا ہے کہ جو بال چھڑنے کی سمسیہ ہے اس سے بھی نجات ملتی ہے ساتھ ساتھ اس کے جو پتیں ہیں ان کو دودھ میں ملا کر اگر پیس کر پائلس کی جگہ پر لگایا ہے تو اس میں بھی راحت ملتی ہے تو اس کا بہت سارا یوز ہے خاص کر کے آئیوروید میں اس کا بہت سارا یوز ہے تو امید کرتے ہیں گل مہر کے بارے میں یہ ویڈیو آپ ٹلی انفرمیٹیو ہوگی تینک یو کھنم صورتی ہے اسی خیل پیس کرد Burning Man